اسلام علیکم تو بھائی امید کرتا ہوں پیپرو کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی اور آپ لوگ پڑھ رہے ہوگے اچھا آج جو ہے ہم نے اپنا یونٹ فور کے جو ہے وہ کوشن ان آمساز کرنے ہیں اور میں نے آپ کو بتانے ہیں وہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشنز جو کہ بورڈ اگزیم میں ضرور آئے گا ٹھیک ہے یا بورڈ اگزیم میں آئیں گے تو آپ نے وہ کوشنز بھی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور یہ دس کوشنز ہیں تو اس کے سوالات بھی میں کراؤں گا اچھا انگلیش کے نوٹ بن گئے ہیں پی ڈی ایف میں اور پی ڈی ایف کی فیز ہے ون ففٹی یعنی صرف ڈیڑھ سو روپے میں مانتا ہوں ڈیڑھ سو روپے بھی زیادہ ہیں لیکن یہ کافی بہت اچھے نوٹ بنے ہوئے ہیں آپ ان نوٹس کو بائے کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کتنی اچھی اس میں وڈنگ استعمال کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام ایکسرسائز سالف تمام جو ہے وہ کوشن سالف تمام سمریز سالف اور تمام چیزیں موجود ہیں اور ایسے بے شمار اس میں موجود ہیں تو آپ لوگوں کو اگر یہ نوٹس چاہیے ہو تو اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اسی پہ آپ ون ففٹی ایزی پیسہ کر دیں اور ہمیں بتا دیں ہم انشاءاللہ آپ کو سینٹ کر دیں گے ایک بار یہ نوٹس لے کے آپ ضرور دیکھئے گا یقین مانے آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے کیونکہ بہت اچھا لکھا ہے ٹیچن نے آپ کو بہت ہی جو ہے وہ پسند آئیں گے اس کی ورڈنگ بہت اچھی لگے گی آپ کو اچھا تو آپ ٹیم ویسٹ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے اپنا کوشن نمبر ون کرتے ہیں دھو بھئی کوشن نمبر ون کیا کہتا ہے آپ کو اور اس سے ہی ورڈنگ دیکھ لیجئے کہ کوشن آنسر سے کیا ورڈنگ آپ کو گیون ہے اچھا سب سے پہلے کہا جاتا ہے what do you mean by technological revolution تیکنولوجیکل ریولوشن سے کیا مراد ہے تیکنولوجیکل ریولوشن جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ آپ نے پہلے سوال میں آپ نے بتانا ہے تیکنولوجیکل ریولوشن is a period in which one or more technologies is replaced by another novel technology in a short amount of time دیکھو بھائی تیکنولوجیکل ریولوشن ریولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جدت آتی رہے نئی سے نئی چیز آتی رہے اور پرانی چیزیں پیچھے جاتی رہے تو تیکنولوجیکل ریولوشن سے یہ مراد ہے کہ نئی نئی technologies آتی رہے آپ لوگ کو کے پاس نئی نئی gadgets نئی نئی چیزیں آتی رہے اور جو پرانی technologies ہے وہ ختم ہوتی رہے اور اس کی جگہ اچھی اچھی technologies آپ کو ملتی رہے کیا پتہ آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو کہ اب solar سے چلنے والی گاڑی تک invent ہو گئی ہے یعنی آپ اسے بس solar میں یعنی دھوپ میں چارج کریں اور پھر مزے سے گھومیں تو اس سے پھر سوچیں کہ جو لوگ trips کرتے ہیں ان کے لئے کتنا آسان ہو جائے گا کیا وہ جہاں بھی چاہے trips کر سکتے ہیں کیونکہ petrol اور ڈیزل کا خرصہ ہی بچ جائے گا اچھا it is an era of accelerating technology progress of characterized by new innovation who rapid application and diffusion typically cause and abrupt change in society اچھا اور یہ جو نئی technology آئے اس سے society میں بھی change ہو اور یہ بہت تیزی سے change ہو اب دیکھو ہر سال ایک نیا آئی فون آتا ہے ہے نا ہر سال آئی فون جو ہے وہ نیا آجاتا ہے یعنی ابھی 14 ہے تو 15 15 ہے تو 16 تو کتنی تیزی سے technology change ہو رہی ہے اور جب بھی نیا آئی فون آتا ہے تو اس سے پہلے والا آئی فون جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل پھیکا لگتا ہے یعنی نیا والا آئی فون سب سے اچھا لگتا ہے تو میں یہ بھی دعا کروں گا کہ آپ بھی جل سے جل آئی فون خرید ہو کیونکہ مجھے پتا ہے آئی فون کی کیا demand ہے مارکٹ میں اچھا میں نے کیوں آئی فون نہیں خرید ہے میں اس کی وجہ بتاؤں گا کبھی why did innovation information remain scared at the time of world war ورلڈ وار ٹو یعنی جو دوسری جنگیں عظیم ہوئی تھی اس کے دوران technology بہت کم کیوں تھی یعنی technology میں جدت کیوں نہیں تھی آپ کو پتا ہے نا پہلے کے دور میں یہ سمارٹ فون نہیں تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ technology میں جدت نہیں تھی تو ایسا کیوں تھا یہ بتانا ہے most innovation information remains scared at the time of world war ٹو تو ورلڈ وار ٹو کے دوران information اور technology بہت کم تھی زیادہ نہیں تھی اب سوچو اس وقت technology اگر زیادہ ہوتی تو آج زیادہ نقصان ہو جاتا دنیا کو تو اچھا ہی اس ٹیم پہ technology کم تھی the reason was the processing of information reelt on atom to record to transmit information in analog from rather than it the bits اچھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جو ہے نا atom پر یعنی اتنا زیادہ digital نہیں تھی چیزیں electromagnetic wave کے ذریعے سے signals نہیں بھیجے جاتے تھے atoms کے ذریعے سے reels کے ذریعے سے signals جاتے تھے تو بہت کم جو ہے وہ technology high تھی hi-fi نہیں تھی اتنی زیادہ لیکن اس ٹیم پہ bits کا concept بھی نہیں تھا آپ دیکھو آج کے ٹیم پہ bits gb mb اور اب تو terabyte میں چلی گئی ہے iphone کی جو pro ہوتا ہے iphone pro max اس میں 1 terabyte 1 tb تک آپ کے پاس جو ہے وہ stories ہوتی ہے تو کتنا زیادہ یہ بڑا number ہے binary digits of اچھا آپ کو پتہ ہے binary digits 1 for on and 0s یعنی 0s for off یہ آپ لوگ اگر پڑھو گے na ic اس کے اندر آپ کو یہ سمجھایا جائے گا use to record to transmit information in digital form ٹھیک ہے پہلے digital form اتنی نہیں تھی بس جو بھی تھا وہ manually ہو رہا تھا question number 3 آجاؤ question number 2 میں نے نہیں لکھا تھا question number 3 آجاؤ میں نے یہ بتانا ہے کہ important question کون سے ہیں اچھا یہ آگیا آپ کے پاس آپ کا important question یہ آگیا آپ کے پاس most important question question number 3 ٹھیک ہے ہم question 3 کریں 2 کر چکے آج question 3 کیا کہتا ہے how is the technology boom for students کس طرح سے اگر اس کو میں آسان بڑھو میں بولوں تو کس طرح سے technology ہے وہ students کے لیے فائدہ مند ہے اور student کو فائدہ پہنچا رہی ہے boom ٹھیک ہے یعنی change آنا فائدہ ہونا technology is a boom for the students it has provided a huge platform for learning to explain their talents اب دیکھو آپ لوگ online پڑھ رہے ہو online سیکھ رہے ہو اگر technology نہیں بڑی بھی ہوتی تو یہ possible نہیں پا رہا ہوتا ہے نا it has also helped the student to overcome their fear arrogance reluctance and sadness shyness shyness یعنی شرمانہ دیکھو اب آپ youtube سے کچھ سیکھ لو تو آپ کا confidence بوسٹ ہو جاتا ہے اب آپ کم شرماتے ہو اب آپ کو کچھ آتا نہ ہو فر اگزمپل آپ نے youtube سے کچھ نہیں سیکھا کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آ پایا تو آپ کے اندر ایک شاہی آجاتی ہے شاہی یعنی آپ شاہی نہیں بول لاؤ شاہی یعنی آپ شرمانے لگتے ہو پھر teacher اگر آپ بلا لے بیٹا آؤ دار کلاس میں اس topic کو سمجھاؤ یا اس topic پر بات کرو تو آپ بولتے ہو کہ یہ ایسے تو شرم آتے ہو مشکل ہوتی ہے لیکن جب آپ ME انگلی سنٹر یا اس طرح کے اور کوچنگ سنٹر جو youtube پر چل لیں ان سے سیکھتے ہو تو پھر آپ confidently آتے ہو سب کے سامنے اور پھر بچوں کو explain کرتے ہو اور پھر آپ کے لئے تالیہ بچتی ہے ماشاءاللہ سے تو education میں بڑا فائدہ ہو گیا ہے technology کے آنے سے they can also learn from telly school telly school کیا جہاں پر آپ پڑھنے کے لئے lectures ہوں notes ہوں model paper ہوں ٹھیک all things are possible because of new technology تو یہ سب چیزیں technology ہو سکتا ہے کہ paper کل ہے تو آپ شاید دو تین بجے پڑھ رہے ہو یہ chapter تاکہ کل اچھا paper ہو جائے تو time dependent تھوڑا آپ کام ہو گئے آپ time پر depend نہیں کر رہے ہو you can watch the lecture anytime according to your desire and according to your comfort to یہ بڑا فائدہ ہو گئے آپ کو ٹھیک ہے آو بھائی اب چلتے ہیں ہم بھائی بھین سوال number 4 پر اچھا تو ملی ایک بات سنو کبھی کبھ بار ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمیں کچھ چیزیں نہیں ملتی تو آپ کیا کر رہے ان چیزوں کے لئے مہنت کرنا چھوڑ دیں for example آپ a plus لانا چاہتے ہو metric میں نہیں لا پائے 9 میں بھی نہیں لا پائے تے اب first year میں آپ پاس موقع ہے تو 9 metric a plus نہیں آیا تا بھی بھی آئے گا بلکل بھی نہیں ایسا کوئی point نہیں ہے کہ 9 metric a plus نہیں آیا تو اس کا first year میں بھی a plus نہیں آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے مہنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس چیز پر موٹیویٹ رکھنا ہے میرا first year میں a plus آنا چاہیے کیونکہ 9 metric میں نہیں آیا تھا تو یہ چیز آپ کو ضرور آگے لے کے جائے گی اور جب کوئی چیز نہ ملے کوئی آپ کوئی کوئی چیز نہیں پا رہے ہو تو بس مہنت کرو most important دادہ نہیں لگو اوپر 2 3 2 question تو میں لگو بھی نہیں یہ question اس لئے important ہے کیونکہ آپ کے future کیلئے بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ آپ آنے والے وقت میں بزنس من تو بنو گے یا پھر کوئی اپنا کام کروگے یا کچھ آپ بزنس شروع کروگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ e-commerce سے کیسے آپ اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہو تو یہ سوال کا جواب آپ کو help کرے گا اس دن what are the benefits of e-commerce in today world today technology revolution in giving people a wide variety of choices آج کے دور میں آپ کے پاس choices بہت زیادہ ہے for example آپ کو math lecture دیکھنا ہے مجھ سے بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کیا نہیں سمجھ میں آ پایا یا آپ نے چھٹی کر لی اس دن تو آپ کیا کروگے اس دن کا lecture نہیں سیکھو کے دوبارہ کیونکہ مشکل ہوگی student سے پوچھو گے دوسرے student سے تو آپ کیا کرتے youtube سے سیکھ لیتے ہو ہے نا تو یہاں پر کیا ہے e-commerce سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہے for example آپ نے کوئی اچھے سے shoes buy کر نے ہے ایک جگہ آپ کو مل رہے دھائی ہزار کے اور اس سے اچھے shoes دوسری جگہ دو ہزار کے مل گئے online تو یہاں پر آپ کے پس variety بہت آج جاتی ہے اچھا enabling them to get the kinds of product and services that fit their needs telework telework کا مطلب online کام کرنا دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنا کام sale کرنا and telemarketing یعنی دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنا product دکھانا ان کو اس چیز پر convince کرنا کہ بھائے کر لیں has given people the chance to move beyond the limit e-commerce let people buy a vast area of good and services that previously might have been difficult to find at local store for example local store پہ آپ کو چیز نہیں مل لیں for example آپ کو ایک خاص طرح کی technology چاہیے سمجھ ایسا pen چاہیے جو لکھے بھی اور ساتھی ساتھ اس میں آگے لائٹ بھی لگی ہو کسی بھی shop پہ نہیں مل لی آپ فورا google پہ search کروگے وہاں ضرور مل جائے گا کسی store میں کسی online store بڑا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس net کے ہونے سے اور آپ اپنا product بھی sale کر سکتے ہو لوگ آپ کا product بھی خرید دیں گے اگر آپ sale کرنا چاہو online how does technology work in environmentally risk areas technology کا جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ زبردست کام کہاں پر ہوتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ٹکن کی کہاں پر پڑتی ہے وہاں جہاں وہاں خود نہیں جا سکتے لیکن روبوٹ بھیج دیتے ہیں وہاں دیکھو وہاں پر environment خراب ہو گیا ہے جہاں پر radioactive radiation پھیلی بھی ہے تو وہاں کیا کرتے ہو یہ روبوٹ send کر دیتے ہو پھر جا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ radiation ہے اور آپ کو information بھی مل وہاں پر چاند پہ research بھی ہو جاتی ہے information بھی آ جاتی ہے اور زندگی بھی خطرے میں نہیں پڑتی کسی کی تو اسی طرح سے وہ علاقے جہاں پر کبھی radioactive radiation رہی ہیں یا جہاں پر کوئی حادثہ ہوا ہے اس طرح کا تو وہاں پر روبوٹ send کر دیے جاتے مطلب روبوٹ بھیجے جاتے ہیں تاکہ انسان کو اس خطرے سے دور رکھا جا سکے اب یہ چیز لکھی ہوئی ہے the remote sensoring technology for example میرے پاس یہ ایک remote ہے میں یوں کر کے click کر رہا ہوں تو گاڑی ادھر کی طرف چلتی ہے میں یوں drone سمجھ درون تو دیکھوں the satellite images aerial photograph and on the ground inspection can be used to locate population in danger or environmentally unstable place and determine how to response after disaster strikes اچھا اب یہ جو technology ہوتی ہے وہ environment میں کیسے مدد کرتی ہے کہ satellite آپ کو پتائیں ہمارے space میں موجود ہے اب وہاں سے satellite سے تصویریں لی جاتی ہیں ground disaster ہوا ہے یا جو آفت آئی ہے آسمانی اف حدرت آفت جو آئی ہے اس کا زیادہ impact کدھر ہوا ہے کہ پر زیادہ بارش ہونے والی ہے یہ آپ پہلے سے پتہ ہوتا ہوتا کہ اس دن بارش ہونے والی ہے بہت نقصان ہونے والا ہے آپ بھار نکل جاتے سم سے پکڑو تو انجوائے کرنا چھوڑو پھر تو آپ کو مشکل دو جاتی تو یہ بات یہاں پر بڑی اچھی ہو گئی ہمارے پاس technology cannot prevent the onset of the pandemic however بلکہ technology کی مدد سے وہ لوگ جو ان علاقوں میں پھسے رہ گئے ہیں جہاں پر آفت آگئی ہے قدرتی تو انہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھاؤ ہوگا نا ہیلیکوپٹر اور اس طرح چیز ہیں تو چھوڑی چھوڑی بات ہے اچھا اب کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ لوگ کوشن نمبر سیکس اچھا یہ کوشن جو کوشن نمبر فائف تھا بہت امپورٹنٹ کیوں اس لیے امپورٹنٹ کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے پاکستان ایک ایسا ملکہ جو انوائرمنٹ رکس پر ہے یعنی اس ہمارے لیے اچھا ہاں ہیلز ٹیکنالوجی گریٹ لی سپورٹ ڈاکٹر 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 کیسے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے مطلب جو ہیلت سٹاف ان کی کیسے مجد کرتی ہے ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے اب تو ایسا بھی سسٹم آ گیا ہے کہ ڈاکٹر ایک دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیکن اور ایک دوسرے ملک میں operation کر پا رہا ہے کیسے ریموٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے یہ 5G سے possible ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہیں پڑے گا بس وہ ایک جگہ سے بیٹھ کر operation کر پائیں گے technology has greatly supported doctor and medical practitioner to information and the treatment of any disease it has helped improved medical care by making it easier for doctor to provide evidence based medicines جیسے جیسے پڑھ لئیے آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو medical کی facility سے وہ اور اچھی ہوتی جا رہی ہیں یعنی آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ یہ والا operation پہلی بار کامیاب ہو گیا وہ والا operation پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن آسان ہو گیا تو وقت کے ساتھ ہماری جو medical کی field ہے یہاں بھی technology مدد کر رہی ہے تو جو انسان technology سے دور رہے گا یا جو ملک ترقی بھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی تو اگر ترقی چاہیے technology میں آجائیے ٹھیک ہے بات simple people also get information through tele medicine tele medicine کیا ہے health کے بارے میں online چیزوں کو حاصل کرنا یا doctor سے prescription لے لینا کسی اور شہریہ ملک میں بیٹھے بھی ڈاکٹر ہوں وہ آپ کو بتا دیں کہ کچھ اس طرح کی بیماری ہے تو آپ یہ کریں تیلی medicine سارا to help them better understand a medical condition in order to take early care اچھا technology کی مدد سے بہت ساری بیماریاں ایسے ہوتی ہیں کہ پہلی پت پت چل جاتی ہیں فور example کسی پلیٹ کم ہو رہے ہیں اب کیسے پتہ چلتا ہے آپ اس کو کرواتے ہیں خون ٹیسٹ اگر وہ نہ پتہ چل پائے کہ پلیٹ کم ہو رہے تو آپ زیادہ خطرے میں پڑھ دیں گے لیکن خون ٹیسٹ کرانے سے technology کا استعمال ہوتا کتنے ساری جا رہی ہے جس سے ہم زیادہ سہت من رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ سہت من رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس last question تھا باقی اب نہیں ہے کیوں کیونکہ تو یہاں پر آپ کی health پہ بات ہو رہی ہے اور ہر تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنے کا طریقہ رہنے کا طریقہ سکھایا جا سکے ہر تعلیم کا مطلب ہر جو علم ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کیا کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو صحت من رکھا جا سکے آپ کو اچھا انسان بنائی جا سکے تو ایسے جو بھی question ہوتے وہ most important چار کوشش دیکھ لو ان میں سے ایک ضرور آپ کو بورڈ اگزیم میں آ جائے گا پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اچھا اب دیکھو how does technology secure human from climate climates اب یہ question بلکل as it is question number 5 جیسا ہی ہے لیکن تھوڑا بہت الگ کہ کیسے جو ہے وہ technology ہمیں secure کر رہی ہے بچا رہی ہے climates کے chain سے یا disaster سے epidemic 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 مطلب جو عالمگیر ہو جو پوری دنیا میں پھیل سکتی ہو وہ بیماری اور pandemic یعنی وابا ٹھیک کرونا کو pandemic آ جاتا تھا نا کیوں کیونکہ وہ دوسرے ملکوں میں پھیلتا تھا دوسرے کو 7 دیکھتے ہیں آج تو سمجھ لیا ہم نے آنسر سمجھ لیتا ایسے ڈیس آپ لکھ سکتے اپی ڈیمی اور ایسے ڈیمی 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 آف ڈیز ڈیمی 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 ملک کو انسانیت کو نقصان ہوتا ہے بلکہ ایکانومی کو بھی نقصان ہو جاتا ہے جسے انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے آج دیکھو آگے پڑتے ہیں سینایریو تکنولوجی اینیبل سکیور ایکسیس دیٹا انٹرپریس اپلکیشن ورچول میتنگ آن کلاو کونفرنسی سمارٹ سینایریو سینایریو ایکوپ ایکوپ آن سم سوٹ آف دیوائس ملک اکلووٹ سنسر پروسیسر ویریابل 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 آ جاتی ہے جو کہ پھیلتی ہو ایک سے دوسری جگہ تو پھر اس سیچویشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ آن لائن کام کیا جاتا ہے آن لائن چیتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جس سے یہ بیماری رک جائے اور اس کے لئے پھر مختلف سانف ویر مختلف اپلیکیشن کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہوگی آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی سے سیل فون تک ہوا نا دیکھ لے دوں میں ہاں سیل فون تک ہوا تھا اور کمپیوٹر the remote sensing technology could monitor environmental dangers and disaster prediction the satellite image aerial photograph and on ground on the ground inspection can be used to locate population in danger or environmentally unstable places and determine how to response after disaster strikes technology cannot prevent the onset of the pandemic تو دیکھو جب اس طرح کی کوئی بیماری آتی ہے تو پھر satellite images کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک image بنائی جاتی ہے کہ کہاں پر خطرہ زیادہ ہے کہاں پر لوگ زیادہ danger میں ہیں تو انہیں وہاں پر safe کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے چلو یہ ہمارا ہوگی ہے یہاں پر complete آجاؤ کہاں رہے گا جلدی آجو question number eight کرتے ہیں question number eight important ہے most important میں نہیں لے کے جا رہا ہوں important لے کے جا رہا ہوں آپ لوگ اسے ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں uncomfortable اس لئے ہو رہا ہوں کیونکہ گرمی آج پتہ نہیں زیادہ کیوں ہے ایسے تو ایک ہفتے دو ہفتے سے موسم بہتر تھا لیکن آج تھوڑا گرمی کا زور زیادہ ہے تو تو uncomfortable ہو رہا ہوں میں some people have the opinion that youngster are not safe in the technology error give reason for your agreement or disagreement اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ technology کا جو یہ error ہے یہ youngster کو بڑا نقصان کچھا رہا ہے مطلب وہ غلط use کرتے ہیں اور youngster ہمارے safe نہیں ہے اب ایسا ہے یعنی یا تو آپ کہیں ہاں ہے یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہے تو آپ نے اپنی مرضی کا جواب دے سکتے ہو آپ یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ واقعی ہی جو youngster ہے وہ technology کی بدست سے خطرے میں ہے یا نہیں technology کی وجہ سے مدست سے نہیں اچھا i don't agree with the idea idea that youngster are not safe in the technology era تو بھائی یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ہم اس بات سے agree نہیں کرتے ہیں کہ technology کی مدست سے جو youngster ہیں وہ خطرے میں ہے اگر technology کا استعمال کریں گے ہی نہیں youngster تو پھر وہ پرانے طریقوں سے ہی کام کرتے رہیں گے اور پرانے طریقے پھر انہیں زیادہ مدست helpful نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ e-commerce بھی ہے learning بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے no doubt there are some negative impact of the new technology as over use of the net cause the following اچھا یہ بھی بات سچ ہے کہ کچھ نقصانات تو ہیں اور وہ نقصانات کیا ہیں lower attention spend یعنی زیادہ توجہ نہ دینا increased risk and lack of privacy یعنی خطرے میں پڑھ جانا اپنی جو personal معلومات ہے وہ کسی کا ذاتھ شیئر کر جانا risks of depression depression میں پڑھ جانا آپ depression میں کیسے کہ دوسروں کو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ ان کے پاس گاڑی ہے گھر ہے بنگلہ ہے سب خوشیاں ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا ہونا obesity مٹاپا جانا کیونکہ آپ بیٹھے بیٹھے کام کر رہے ہو پھر failing grades grades کا کم ہو جانا زیادہ social media پہ time دینا جس کی وجہ سے نہ پڑھنا یا social media سے shitting کر لینا assignment کا bullying جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ memes بن جانا کسی کو جو ہے وہ کسی کا نام بن نام ہونا social interaction issues ڈھیک ہے یعنی social media کے use کرنے سے لوگوں سے کم ملنا کم بات کرنا it is because of the minstance and excessive use of the technology if the youngster are prudent user they would not find the net harmful for them اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب کچھ جب بھی ہوگا جب آپ بہت زیادہ internet use کروگے internet کو اگر آپ ایک کام کے لیے use کروگا تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ فیس نہیں کرنا پڑے گا اچھا question number 9 how which technology innovation has impact you profoundly and now how تو کونسی ایچی technology کا جو change ہے یا کونسی ایسی technology ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یعنی deeply فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ technology میرے لیے بہت important ہے جیسے میرے آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کے لیے کونسی ایسی technology ہے almost all new technology innovation have impacted me profoundly profoundly بہت گہرائی سے جس نے آپ پر اثر کیا ہے but the most of its printing press I am a lower of reading lover of reading more and more books and I used to print out all the material which I got from the net I am weak in I am weak into read weak I am weak to read out the book on the net so that firstly I take the print of the book then I start to read and again simple knowledge gain knowledge it really changed my way of living اچھا دیکھو یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ question number nine time نے لگایا نہیں ہے اب اس کو آگے अगर आपको खरीद नहीं है मार्केट से तो आपको जगा 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 गूमना पड़ेगा फिर कोई अच्छी बुक मिलेगी लेकिन आप internet पर कोई अच्छी से बुक सर्च करी प्रेंट निकाल और फॉरन पढ़ दिया तो टैंप गुरुप में जरूर एट हो जाना गुरुप की फीज देड़ाधार हमारी सलाना है ठीक है तो किस तरह से टेक्नोलोजी ने जो है वो इन लोगों को सेफ रखा था यह जो अभी कुछ सन्दर इम्पक्क तो भाई किस तरह से रखा था लोगों को सेफ जो अभी कुछ टेम पहले गुज़ रहे हैं निक कॉंट्रिब्यूट कैसे गया था टेक्नोलोजी ने लोगों को सेफ रखने में कि लोगों को पता चल पा रहा था कि कहा पर ज्यादा बीमारी है किस तरह ब اب آباد complete ہوئے ہیں دس سوال تھے important تھے تو گروپ میں آپ ضرور ایڈ ہو جائیے گا گروپ کی فیض دیر ہزار روپے ہے ہماری سالانہ ٹھیک ہے اب اس فیض کے اندر آپ کو نوڈز گیس پیپر موڈل پیپر ٹیس سیشن لائف سیشن ریکارڈڈ سیشن سارا مٹیریل جو ہے ہم پروائیٹ کرتے ہیں آن لائن ہی اور بالکل ہم نے ریزینیبل فیض اس کو لے کے چلتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ٹھینکس پر وچنگ اللہ حافظ اپنی کیم کی دوہوں میں